کہ ایک جگہ تو کہہ دیا کہ بھئی حدل للمتقین اللہذین یؤمنونہ بالغیب اور یہاں کہہ رہے ہیں حدل للناس اگر وہ قرآن ایک ہی ہے تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا، کانٹرڈکشن اللہ کی بات میں تو ہوئی نہیں سکتا تو معلوم ہوا کہ وہ قرآن کوئی اور ہے قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کے بعد کہا اور فرقان کو نازل کیا شہر رمضان اللہذین انزل فیہی القرآن کہ شہر رمضان یعنی رمضان کا جو مہینہ ہے اللہذین ایسا ہے انزل فیہی کہ اس میں نازل کیا ہے کیا نازل کیا ہے القرآن ہدل للناس اور علیف لام میم کے بارے میں کیا آیا تھا ہدل للمتقین اور رمضان میں جو نازل ہوا ہے اس کے لئے کیا آیا ہے ہدل للناس یہ عام لوگوں کے لئے اب یہ ایک ہی قرآن کے لئے تو نہیں ہو سکتا پوچھو کیوں وہ انا تو پھر کانٹرڈکشن آ جائے گی کہ ایک جگہ تو کہہ دیا کہ ہدل للمتقین اللہذین یؤمنونہ بالغائب اور یہاں کہہ رہے ہیں ہدل للناس اگر وہ قرآن ایک ہی ہے تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا کانٹرڈکشن اللہ کی بات میں تو ہوئی نہیں سکتا تو معلوم ہوا کہ وہ قرآن کوئی اور ہے وہ کونسا قرآن ہے جو حضور کے سینے پر درج ہے جو سینے مصطفیٰ سے باہر نکلا ہی نہیں جو نکل گیا وہ ہدل للمتقین ہے اب جو قرآن زبان سے نکل گیا تم نے اس کو جمع کر لیا اور وہی ہے تمہارے پاس اور جو نکلا نہیں زبان سے دل میں رہا اس تک پہنچ تمہاری کیسے ہوگی اور جب بھی کوئی وہ سینہ مصطفیٰ کے قرآن کا علم بیان کرے گا تم کہو گے یہ کافر ہے تم کہو گے یہ زندیق ہے کیونکہ تمہارے پاس تو سارا قرآن وہی ہے جو ظاہر میں نکلا ہے یہ مولا علی نے کہا تھا کہ یہ جو تیس پارے تمہارے پاس ہیں یہ ظاہر والوں کے لیے ہیں ایک قرآن کا باطن بھی ہے اس کے دس پارے اور بھی ہیں جب شیعہ حضرات نے اس بات کو شروع کیا تو سنیوں نے بڑی مخالفت کی بڑا مزاق اڑایا اب جب مزاق اڑایا تو اب سنی اور شیعہ دونوں کے اندر دو نمبر مولوی تو موجود ہے سنیوں میں بھی دو نمبر ملہ ہیں شیعوں میں بھی دو نمبر ملہ ہیں تو انہوں نے سنیوں نے کہا اچھا بھئی چالیس پارے ہیں تو بتاؤ دس کدھر ہیں دکھاؤ اور وہ تو بات نہیں پارے تھے دس کسی کے پاس نہیں ہے ان کے پاس نہ سنیوں کے پاس نہ شیعوں کے پاس سنیوں نے کہا دکھاؤ شیعوں نے کہا کہ ہیں تو نہیں کہاں سے دکھائیں اون میں کوئی شرارتی مولوی نے کہہ دیا کہ بھئی تھے لیکن وہ ابو بگر کی بکری کھا گئی کیوں کہ حدیث میں لکھا ہے العلم علمان علم دو طرح کا ہے ایک علم اللسان ایک زبان کا علم ہے وہ حجت ہے قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلْعِلْمُ عِلْمَانِ کہ علم علمان دو طرح کا ہے دو علم ہے علم فی القلب ایک ہے دل والا علم فَذَالِكَ عِلْمُ نَافِعُ کہ یہ جو دل والا علم ہے یہ فائدہ مند ہے وَعِلْمَ عَلَى اللِّسَان اور ایک علم وہ ہے جو زبان کے اوپر ہوتا ہے فَذَالِكَ حُجَّتِ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ وہ جو زبان والا علم ہے وہ صرف بحث و مباعثہ حجت ہے اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر موسیقی 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 موسیقی